جمیتر علماء اسلام فے نے پی ٹی آئی سپانسر گرینڈ اپوزیشن الائنس میں تاحال شمولیت کا اندیا دیا ہے نہ ہی مولانا فضل الرحمن پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے اپنے کارکنوں کی قربانیاں دینے پر تیار ہیں مولانا فضل الرحمن خاصے غصے میں ہیں اور وہ کچھ قوتوں کے خلاف ادھار کھائے بیٹھے ہیں اس کے باوجود وہ کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو عمران خان کی اڈیالا جیل سے رہائی کا باعث بنے سینئر صحافی نواز رضا اپنے ایک سیاسی تجزیر میں کہتے ہیں کہ عام انتخابات کے انعقاد کو دو ماہ ہونے والے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جہاں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان میدان جنگ بنا ہوا ہے وہاں اسلام آباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اڈیالا جیل میں سرکاری مہمان شہباز شریف حکومت کو سکھ کا سانس لینے نہیں دے رہا پی ٹی آئی کے ارکان آئے روز پارلیمنٹ میں ہنگام آرائے کر کے اپنے وجود کا احساس دلا رہے ہیں فورم نمبر پینٹالیس اور سینٹالیس کے نتائج کا جھگڑا ہنوز ختم نہیں ہوا اس پر اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور دیگر پانچ جماعتوں کا اسلام آباد میں مشترکہ اجلاس منقض ہوا جس میں حکومت کے خلاف عید الفطر کے بعد مضاہماتی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چھے جماعتی اتحاد کو اپوزیشن کے گرینڈ کلائنز کا نام دیا گیا ہے مجلس وحدت مسلمین کی دعوت پر پختون خواب ملی عوامی پارٹی جماعت اسلامی بی این پی مینگل سنی اتحاد کانسل اور پی ٹی آئی کی قیادت کا اکھٹ ہوا جس میں حکومت کو گرانے کے لیے فارمولہ تیار کیا گیا ممکن ہے آئندہ چند روز میں اپوزیشن کے گرینڈ آلائنز کا باغابتہ اعلان کر دیا جائے نواز رضا کے مطابق دلچسپس عمر یہ ہے کہ شہباز شریف کے سولہ ماہ کی حکومت میں سردار اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی ان کے اتحادی تھے لیکن آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات میں نشستوں کی دندربانٹ نے ان کو مسلم لیگ نون سے دور کر دیا دوسری طرف جمعیت العلماء اسلام کی قیادت نے شہباز شریف کی حکومت گرانے کے لیے لنگوٹ کس لیا ہے اور عید الفطر کے بعد جلسوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے اہم بات یہ ہے کہ مجووزہ گرینڈ آلائنز میں جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے دوسری بڑی جماعت جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے وہ جمعیت العلماء اسلام ہے جو اسٹیبلشمنٹ مخالف تحریک چلانے کے لیے پرطول رہی ہے لیکن مولانا فضل الرحمان کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو اڑیالا جیل میں سرکاری مہمان کی رہائی کا باعث بنے اگرچہ عوام کی اکثریت موجودہ حکومت سے مطمئن دکھائی نہیں دیتی جو مسلسل مہنگائی کی دلدل میں دستی جا رہی ہے عام آدمی کی زندگی عجیرن بنا دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود کسی حکومت کو قائم ہوئے مہینہ دو مہینہ ہی ہوئے ہیں اسے گرانے کے لیے عوام کو سرکوں پر لانا خاصہ مشکل ہے کسی حکومت کی کارکرتگی کا جائزہ لینے کے لیے سال ڈیر سال کی مرد دی جاتی ہے چونکہ یہ تحریک مہنگائی کے خلاف نہیں ہوگی انتخابی نتائج تبدیل کرنے کے خلاف ہے تاہم متاثرہ جماعت عوام کی عدارت میں دوبارہ جانے کی بجائے پارلیمنٹ میں چلی گئی ہیں اور الیکشن کمیشن کے قائم کردہ ٹربیونل سے رجوع کرنا شروع کر دیا ہے جس کے بعد عوام کو سڑکوں پر لانے کا جوش و خروش مان پڑ گیا ہے نواز رزا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جمیت علماء اسلام پختونخہ ملی عوامی پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ پارلیمنٹ میں بطور احتجاج پیٹ گئی ہیں اور سردست انہوں نے پارلیمنٹ کو میدان جنگ بنا رکھا ہے گزشتہ ہفتے اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں عمر عیوب عصد قیسر اور شمیلی فراز نے عمران خاص سے ملاقات کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ملاقات کے بعد جیل کے باہر پریس کانفرنس میں گرینڈ آلائنز کا سربراہی جلاز بارہ اپریل دوہزار چوبیس کو کوئٹا میں سردار اکتر بینگل کی رہائشگہ پر منقد کرنے کا اعلان کر دیا ہے اید الفطر کے بعد کوئٹا میں منقد ہونے والے اجلاس میں مضاحمتی تحریک کے شیدول کی منظوری دی جائے گی اس ملاقات کے بعد پریس کو بتایا گیا کہ پارٹی کے دو رہنماؤں شیر افضل مروت اور امیر خان یازی کی فوکل پرسنگ کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے تحریک انصاف کے بانی عمران خان حکومت مخالف تحریک چلانے کی خواہاں ہیں لیکن ان کی اپنی جماعت قابو میں نہیں ہے عمران خان کی جیل یاترہ کے بعد پی ٹی آئی کے لیڈروں کے درمیان نڑائیاں بڑ گئی ہیں اور اپنے لیڈر عمران خان سے اظہار یک جہتی کے لیے گنتی کے چند کارکن تک نہیں آتے لہٰذا ان کو شڑکوں پر لانا خاصہ مشکل کام ہے دوسری جانب وفاق اور تین صبحوں میں سینٹ کے انتخابات ہو گئے ہیں لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے کے پی کے سے منتخب ہونے والے ارکان کو حلف دلوانے سے انکار کر دیا ہے جس کے باعث سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات التوا میں پڑ گئے ہیں کے پی کے سے خصوصی نشستوں پر منتخب ہونے والے سینٹر کی حلف برداری کماملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے خم ٹھوک کر میدان میں آگئے ہیں اور دھمکی دی ہے وہ کسی قیمت پر ان نشستوں پر منتخب کیا گئے ارکان کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے وفاق اور کے پی کے میں مہازرائے ملکی سیاست پر بنفی اثرات مرتب کر سکتی ہے اگر وزیر اعلیٰ نے اپنے رویے میں نرمی پیدا نہ کی تو وفاق صوبے میں انتہائی اقدام اٹھا سکتی ہے پاکستان میں عام انتخابات کے خلاف تحریک چلتی رہی ہیں انیس سو ستتر کی تحریک کے نتیجے میں زفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ تو اُلٹ دیا گیا لیکن اس کے نتیجے میں ملک میں مارشلہ لگ گیا طویل عرصے تک ملک میں عامریت مسلط رہی اپوزیشن کی تحریک سپانسرڈ نہ ہوئی تو اس کی کامیابی کے امکانات نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا